کہ ڈیموکرسی کے اندر جو ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا اس الیکشن کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی اور ڈیمز لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور ملک جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ ہمیشن لانگ ٹرم پلاننگ سے کرتا ہے اگر چائنہ کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایکنومک پاور اور سوپر پاور بنے جا رہا ہے تو چائنہ کی اگر آپ ساری سٹیڈی کریں ڈیولپنٹ کا جو ان کا جو موڈل ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے ابھی سے ہی جب ہم چائنہ گئے تو انہوں نے ہمیں بقاعدہ بتایا کہ ان کی آگے پچھلے آگلے دس سال بیس سال وہ کس طرح کیا پلان کر رہے ہیں اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو آگے کا نہ سوچیں تو ہمارا بدقسمتی سے کیا ہوا ہے پانچ سال کی ٹرم ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال کے بیچ میں جو بھی چیز کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو دکھائیں پھر بہت زیادہ اربوں روپیہ اشتہاروں پر خرچ کریں اور پھر اس کے پر الیکشن جی جائیں تو یہ جو ہمارا ایک ہینڈی کیپ آیا اس نے بہت نقصان پچھایا پاکستان سب سے بڑا نقصان یہ پچھایا کہ ہماری جو آویلیبل ہائیڈرو الیکٹرسٹی تھی وہ سستی بھی تھی وارٹر ریزروائز بھی بن جانے تھے ہماری اگری کلچر کو بھی فائدہ ہونا تھا بجائے اس کا سوچنے کے لیے وہ شورٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں وہ سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے اور وہ ہی نہیں مہنگی بجلی بڑھ کے جس طرح کہ ہم نے کانٹریکٹس کیے جو ابھی فیصل وارڈا نے بتایا کہ کانٹریکٹس یہ کیے کہ چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں کانٹریکٹس اب ایسے ہیں کہ دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس تھی میننگ کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اتنا پیسہ ہم نے دینا تھا پاور پروڈیوسرز کو جو جنریٹ کرتے تھے بجلی ہماری گورنمنٹ آئی وہ اماؤنٹ پہنچ گیا جو نئے پلانٹس آئے جنریٹس میں تو وہ پہنچ گیا پانچ سو عرب پہ اور دوزار تیس دوزار تیس میں پندرہ سو عرب روپے ہم خرچ کریں گے بجلی کے کپیسٹی پیمنٹس پہ چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری سردیوں اور گرمیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے گرمیوں میں ہماری اس وقت بجلی اگر چوبیس ہزار میگا وارٹ کے اردگرد استعمال ہوتی ہے تو سردیوں میں وہ گر کے آ جاتی ہے آٹھ یا نو ہزار پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردیوں میں ہم بجلی نہیں استعمال کریں پیسے پھر بھی ہم نے دینے ہیں اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر کئی کانٹریکٹس ہم نے کیے جس میں ہم نے بڑی مہنگی بجلی کانٹریکٹ کی دنیا کی مقابلے میں تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری شورٹ ٹرمزم کے اوپر اس میں کرپشن بھی تھی شورٹ ٹرمزم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچے ہیں اور پھر اس کے بیسز پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں یہ جو ڈیمز ہم نے پچاس سال کے بعد فیصلہ کیا دو بڑے ڈیمز بنانے میں جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر اور پانی وارٹر سپلائی کے اوپر پانی کے آگے ہمیں جو پرابلمز ہوں گے اور بجلی بھی بن جائے گی یہ پچاس سال کے بعد دو ڈیمز بڑے بن رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس تھے تربیلہ اور منگلہ ہماری زندگی میں وہ بنے تھے اور اس کے بعد کوئی ڈیمز نہیں بنے حالانکہ پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹنشل ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تقریبا پچاس سار میگا وارٹ سیونٹی تھاوز ستر ہزار میگا وارٹ کا پوٹنشل تھا جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سچویشن بنا ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسیڈائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا کیونکہ بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں مجھے دوسری چیز اس کی یہ جو تو ہم بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کی کلین انرجی ہائیڈرو الیکٹرسٹی صاف انرجی ہے جو کہ آج کل کلائمٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے اور ہم پاکستان سب کو پتا ہے کہ ہم بڑے ونڈربل ہیں کلائمٹ چینج پاکستان کوئی دنیا کے آٹھ یا نو نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونڈربل ہیں کلائمٹ چینج پہ تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم کلین انرجی لے کے آئیں دوسری چیز جو کہ پانی ہمارے پانی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان ایک وہ ملک ہے جہاں آگے پانی کے ہمیں بڑے مسئلے مسائل آئیں گے تو اس کی وارٹر کی کانزرویشن اور ریزرویرز بنانا وہ ہماری بہت بڑی ضرورت تھی دوسرا یہ کہ ہم پانی کو بھی پریزرو کر لیں گے اور پھر اس کا امپیکٹ اگری کلچر کے اوپر پڑے گا تو میں اس لیے اس کے اوپر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شورٹ ٹرم سوچ کی بجا سے ہم نے وہ کام نہیں کیے وہ پروجیکٹ نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو اگر سکسٹیز میں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس سب سے سستی بجلی تھی اور اس سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی اور بڑی دیر تک ہم اس ملک کو بڑا فائدہ ہوا سستی بجلی سے لیکن جب نائنٹیز میں آکے یہ جو تباہی مچھی اور پھر یہ جو ڈیکٹ آف ڈاکنس ہے یہ جو دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے کرزیں بڑھے اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے پر بوجھ پڑا ہوئے پچھلے دس سال کی کرزوں کا پڑا وہ سود دینا پڑتا ہے میں صرف ایک لوگوں کو سامنے رکھ دوں کیونکہ ہمیں بار بار میں سنتا ہوں آپ نے بڑے کرزیں بڑھا دیے پاکستان کے ہمارے جو مخالف کہتے ہیں تو سب کے انٹرسٹ کے لیے یہ میں صرف اس لیے فگر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پتا چلے کہ ایکزیکٹ پوزیشن کیا ہے ہماری جو گورنمنٹ آئی تھی تو جو پاکستان کی لائیبیلٹیز تھی وہ تیس ہزار عرب تھی اور جو پاکستان کے اوپر کرزیں چڑھے ہوئے تھے وہ پچیس ہزار عرب تھے تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے دھائی سال میں وہ پچیس ہزار عرب سے کرزیں گئے ہیں چھتیس ہزار عرب پہ ہیں گیارہ ہزار عرب کے کرزیں ہمارے دور میں بڑھے ہیں لیکن اس کی بریک ڈاؤن آپ سب کو دے دوں گیارہ ہزار میں سے جو چھ ہزار عرب روپے کے ہمیں کرزیں لینے پڑے وہ کون سے وہ پرانے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود دینے کے لیے تو چھ ہزار عرب تو چلا گیا جو پچھلی گورنمنٹ سے کرزیں لیے تھے ان کے پر سود دینے کے لیے تین ہزار عرب کیوں چڑھ کے کرزیں کیونکہ روپیہ ایک سو پانچ سے گیا ایک سو ساٹھ تک ڈالر ڈالر گیا ایک سو پانچ سے ایک سو ساٹھ تک تو جو وہ ڈالر کی اندر جو کرزے تھے وہ امیڈیٹلی تیم ہزار عرب کا ہمیں کچھ کیے بغیر وہ صرف روپیہ گرنے سے وہ چڑ گئے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو ساٹھ عرب ڈالر کی امپورٹس تھی اور بیس ارب ڈالر کی ایک سو پورٹس تھی تو سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں بیس ارب ڈالر جو بھی پاکستان کا تاریخ تاریخی گیپ تھا اس کی وجہ سے ظاہر روپیہ نے گرنا تھا کیونکہ روپیہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی ویلیو پر چلے گی روپیہ گر گیا اور جب روپیہ گرہ تو تین ہزار ارب ہو چڑ گئے تو نو ہزار ارب ہو گئے دو ہزار ارب جو تھے اس میں سے آٹھ سو ارب روپیہ یہ جو کووڈ آیا کووڈ کی وجہ سے ہماری کلیکشن کم ہو گئی وہ آٹھ سو ارب روپیہ جو ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی چلے گئے اور باقی جو ہم نے پھر پیکج دیا ریلیف کا کووڈ کے لیے جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے تو وہ ہمیں وہ باقی گیا تو میں صرف بریک ڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہ کرزوں کا لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کیا لیگسی تھی کیوں ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں اب میں آہ بریفری جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سوفٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے آہ سوفٹ امیج کا کیا مطلب ہے کہ سوفٹ امیج کیا کہ ہم ہم کیا ہیں کہ ہمیں سوفٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سوفٹ امیج دینا چاہیے اور کیا پاکستان کا سوفٹ امیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی ہمیں اس اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ احساس ہے کم تری ہے جب ایک قوم کے اندر ہے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کبھی سوچ رہا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے آہ جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ موڈریشن یہ ہم نے زندگی پہلی دفعہ لفظ سنا تھا انلائٹنڈ موڈریشن کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ موڈریشن ساروں نے زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم 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 موڈریٹ لگیں گے تو لوگوں نے انگریزی بولی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے یعنی ساروں نے ویسٹن کلوز پہنے شروع کر دی ہے سب نے سوٹس پہن لیے ہم موڈریٹ ہو گئے کیا یہ ہے موڈریشن سو یہ تیس سمجھ ہے یہ احساسیں کم تری جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کرنا ہے ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے جو بلیو کرتی ہے اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے وہ کسی اس کو پر ریلائے نہیں کرتی کسی سے کرزے یا بھیک نہیں مانگتی تب دنیا عزت کرتی ہے آپ آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر لیں غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی آپ اس کی عزت کریں گے امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا تو ہمیں جو جس طرف جانا ہے ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک کو دیکھیں قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا کبھی اگر اگر مثل میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم میں کلپ کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہ بنوں گا جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی اتنے اوپر جاؤں گا تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے گا ہم دنیا کو خوش کرتے پہلے جی سوفٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے یہ ایسے پہلے ہم نے غلطی کی کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی ہماری وہ جنگی نہیں تھی ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کا کیا تعلق تا نائن الیون کے ساتھ ہم ان کی وجہ سے ان کو ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا پہلے ہم نے ایٹیز کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے رونلل ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو پھر جب نائن الیون کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو اپنے ٹیررسٹ کہا کہ ان کے پیچھے ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے تو ملک کو تو بہت بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا تو ہم یہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سوفٹ امیج کریں ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط ایک کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہیں تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے ان سے کوئی بینفٹس لے کے اس کا نقصان ہوگا وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ دیر اس نو فری لانچ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈ ملے گی یا کچھ اس کے پھر بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا اپنے علاج نہیں کروا سکے گا اپنی سٹرکچر انفرسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکے گا تو قوم نے قوم نہیں ٹیکس دینے کسی کو پر ہاتھ نہ پھلائیں کسی کے سامنے جیسے جیسے ہمارا مائنسیٹ چینج ہوتا رہے گا میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے جو پٹینشل پاکستان میں ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا پٹینشل ہے اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو ہم انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ جی کوئی اور آکے ہمیں اوپر لے جائے گا یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی سب کچھ ہے یہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمیہ لانے نہیں دی لیکن جب ہماری سوچی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے سوفٹ امیج کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جو ڈاکیمنٹری میں نے تھوڑی دیکھی بلکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیمنٹریز بنانی چاہیے میں اپنی فلم انڈسٹری کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈاکیمنٹریز بنائیں فلم بنائیں کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری فلم انڈسٹری اچھی بلی چل رہی تھی پیچھے رہ گئے پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کاپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلم میں دیکھیں ویلیو صرف اریجنل کی ہوتی ہے کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی اپنا راستہ نکالتے ہیں آپ کاپی تو اچھی کاپی بن جائیں گے اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی کاپی کر لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو صرف اریجنل کی ہے تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اریجنل تنکن کرنے کے چیپ ہندوستان کی کاپی شروع ہوگی خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آئے لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا پھر جو جو ہمارے یہاں پرفارمنس میں نے دیکھے زبرتہ کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصر فتح علی خان کا اور ہمارے جو یہاں کے یوت بہت ٹیلنٹ ہے یہاں آتف ہمارا بیٹھا ہوا اس کا کوئی وہاں مقابلہ نہیں کرتے ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان سات گناہ بڑا ملک تھا میں نے ہندوستان کے خلاف چوبیس ونڈے میچ کیپٹن کیوں گے انیس جیتے ہم ایک وہ ٹائے تھا تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے چھوٹا ملک تھا لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسیل کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب کرمنلز آکے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا ایک فیکٹری کے اوپر اب چور کو بٹھا دیں فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی ملک کیسے نہیں بیٹھے گا سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ نے ہمارے میں سب کچھ ہے ہمارے میں ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں پاکستان سے باہر ایسا ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی بیٹھ ہے ہر فیلڈ کے اندر لوگوں ہیں لوگ ایکسیل کرتے ہیں صرف ہم نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو علاو کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی آہ چینج نہیں آیا یہ برا ایک سسٹم جب ایک پرانی آتے پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ چینج آہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں لیکن یہ مطمئن ہو جائیں سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا یہ خاص اللہ کا ملک ہے اس میں جو ٹورزم میں پوٹینشل ہے جو اس کی زمین اللہ نے ذرخیز دی ہے جو اس میں ورائٹی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے جو کونڈے ناسٹ نے جب جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورس ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی ہے تو وہ ایسے نہیں لکھتے پھر میں واپس جنرل مظلم مظمبل آپ کو آخر میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے چیلنج ٹیک آن کیا ہے یہ دو بڑی ڈائنس بڑے چیلنجز ہیں لیکن میں آپ کو خراج تحسین اسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیشن اور جس جنون سے آپ نے یہ ٹیک آن کیا چیلنجز یہ میں آپ کو کیا خراج تحسین پیش کروں گا انشاءاللہ جب یہ ڈائنس بنیں گی تو آپ کا نام سارے اس ملک ہمیشہ ایجاز رکھے گا آپ جس کی کرنا چکہ جس کی کرنا چکنا چکا